بسم اللہ الرحمن ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ویوٹی نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایڈیا مرتحیم ناظرین آج صبح ساڑھے چار بجے جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں پوری دنیا میں حال چل مچا دیا اس خبر نے کہ اسرائیل نے جو ہے ایران کے اوپر اٹیک کر دیا ہے ایک چھوٹا سا ملک ہے پوری دنیا میں ایک مکھی برابر ملک ہے جدید ٹیکنالوجی کے بل بوتے پر وہ اترا رہا ہے اور جب وہ جیسا آلٹیمیٹ دیتا ہے ویسا ہی وہ حملہ کر گزرتا ہے اس نے کہا تھا کہ بہتر گھنٹے میں میں حماس کے اوپر اٹیک کروں گا تو اس نے بہتر گھنٹے میں اٹیک کیا اس نے کہا کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر ایران پر حملہ کر دوں گا تو اس نے اسرائیل نے ایران پر بھی حملہ کر دیا فوجی طاقت دیکھی جائے اس کا موازنہ کیا جائے تو ایران اسرائیل سے دو گناہ زیادہ طاقت رکھتا ہے ٹیکنالوجی کی حوالے سے دیکھا جائے تو جدید ٹیکنالوجی کے اوپر ایران کو جو ہے اسرائیل کو جو ہے عبور حاصل ہے لیکن اس کے بارکس جدید ٹیکنالوجی سے بھی زیادہ سٹرانگ اور پاورپول جو ہے وہ ہے جذبہ ایمان اور جذبہ شہادت جو مسلمانوں کے پاس ہونی چاہیے جو مسلمانوں کے پاس جذبہ شہادت ہے تو وہ توپ تلوار کا مقابلہ بھی جو ہے نا توپ کا ٹینک کا مقابلہ وہ تلوار اور ڈنڈے سے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو توقل تو آلاللہ اللہ پر پورا بھروسہ ہے پوری دنیا کے ناک میں دم کر رکھا ہے اس چھوٹے سے ملک نے اسرائیل نے اور یہ بھی جبری طور پر یہ جو ہے نا اس نے زبردستی فلسطین کی سرزمین پر جو ہے یہودی بستی آباد کر کے جو ہے نا اسرائیل وجود میں آیا ہے اور جس کو پورے عالم اسلام جو ہے ماں سوائے چند غداروں کے کوئی بھی اس کو تسلیم نہیں کر رہا اور اس اسرائیل کا اس کی پشت پر جو بغیرت ملک ہیں برطانیہ فرانس امریکہ یہ اس کی پشت کے اوپر ہیں جو اس کو جو ہے نا انرجی فرام کرتے ہیں اس کو اسلا ٹیکنالوجی فرام کر رہے ہیں اور یہ جو ہے اس کو ایک باولا کتہ بنا کر جو ہے نا مسلمانوں کے اوپر چھوڑ دیا ہے امریکہ نے اور اس نے کہا ہے کہ آپ چند دوروں مسلمانوں کو کٹو مسلمانوں کو نوچو تو یہ جو چار ممالک ہے برطانیہ فرانس اور یا امریکہ اٹلی جرمنی یہ یہودی ملک جو ہیں ان لوگوں نے جی سیون جو ہے ان لوگوں نے جو ہے امریکہ 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 باولا کتہ بنا دیا ہے اور جو ہر بندے کو پر چھوڑ دور رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے عالم اسلام کے مسلم ممالک اور حکمران کہاں مر گئے کہاں مر گئے وہ حکمران جن کے دلوں میں چزوے شہادت ہونا چاہیے اس وقت پچاس لاکھ سے زیاد تمام مسلم ممالک کی افواج کا اگر اندازہ کیا جائے پچاس لاکھ سے زیاد جو ہے مسلمانوں کی فوجی طاقت ہے آپ کے پاس بلیسٹک مزائل ہے آپ کے پاس سپرسونک مزائل ہے آپ کے پاس ایٹم بم بھی ہے باشمول پاکستان کے میں تمام حکمرانوں کو للکار رہا ہوں کہ گدھے کہاں مر گئے ہو تم لوگ خدا کی قسم مجھے اگر آپ دے دیتے ہیں ایک مہینے کے لیے پاکستان کی حکمرانی تو ایٹ سے ایٹ بجا کے درکھ دوں گا اور یہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ خاتمہ بھی نہیں ہوگا پاکستان کا انشاءاللہ پوری دنیا پر حکمرانی ہوگی کیوں فلسطین جنگ لال رہے ہیں وہ ہماری جنگ لال رہے ہیں وہ اپنی جنگ نہیں لال رہے ہیں بیتور مقدس کس کا ہے مسلمانوں کا ہے صرف ہماس کا نہیں ہے ایران کے اوپر اس نے اٹیک کر دیا ایک اتنی سا ملک ہے اگر پورے پاکستان کا دیکھا جے تو کراچی جیتنا ہوگا اسرائیل کراچی جیتنا اور اس نے سب کو للکار کے رکھا ہوا ہے آج اس نے ساڑھے چار بجے جو اٹیک کر دیا ایران کے اوپر تو مر کہاں گے مسلمانوں مر کہاں گے حکمرانوں آؤ قرآن مجید کا جو فیصلہ ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں میں قرآن مجید کا جو فیصلہ ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاد کیوں فرض ہوتا ہے اور جہاد کیوں ضروری ہو گیا ہے مقبوضہ علاقے کو چھڑوانا جب کوئی اغیار یہودی غیر مسلم کسی مسلمان کے ملک کے اوپر قبضہ کر دے تو اس کو چھڑانے کے لئے سورہ البکرہ کی آیات نمبر 191 موجود ہے تو کیا اسرائیل نے قبضہ نہیں کیا ہوا فلسطین کے اوپر یہاں پر جہاد فرض ہوتا ہے آگے آو کمزوروں کی مدد کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کمزوروں کی مدد کے لئے سورہ انسا میں آیات نمبر 75 میں کہ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو جب تمہیں مظلوم پکار رہے ہوتے ہیں کمی بیشی اللہ ماہ فرمائے میں جو میرے نولج میں ہوں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے مسلمان کو کیا ہو گیا ہے تمہیں جب مظلوم تمہیں پکار رہے ہوتے ہیں کیا غزہ غزہ میں ہم نہیں پکار رہے بچے ہسپالوں پہ حملے ہو رہے ہیں بچوں پر حملے ہو رہے ہیں الین کا قصاص نہیں ملتا آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے سورہ البکرہ کی آیت نمبر ایتو اٹھتر میں آپ کو بتا دیا ہے کہ ان کے ساتھ جنگ لڑو تو کیا ہمارے مسلمان بحیثت مسلمان جب ہم ایک جسم کی معنی دیں اور جسم کے ایک حصے کو جب تکلیف ہو جائے تو پورا جسم جو ہے تکلیف کو برداشت کرتا ہے تو ہمارے فلسطین کے جو بچے ہیں خواتین ہیں مظلوم نحتے بے گناہ شہری جو وہاں پر قتل کیے جا رہے شہید کیے جا رہے کیا ان کا ایک قصاص ہم مسلمانوں کے اوپر نہیں بنتا کہ ان کے اوپر دباؤ ڈال گے ہم قصاص لیں اور اگر اس قصاص نہیں دے رہے تو ان کے ساتھ جنگ کرنا جہاد کرنا فرض بن جاتا ہے آگے آو جزیہ کا حصول جزیہ کا حصول سورہال توبہ کی آیت نمبر انتیس میں موجود ہے کہ جزیہ نہیں لے سکتے ہم ان سے اہد شکنی کی سزا جب اہد شکنی آیت شکنی کی سزا سورہال توبہ کی آہ نمبر بارہ میں ہے اپنے دفاع کے لئے لڑنا اپنے دفاع کے لئے لڑنا سورہال توبہ کی آہ نمبر بارہ میں ہے اپنے دفاع کے لئے لڑنا سورہال بکرہ کی آہ نمبر ایک سو نوے میں ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد پاک فتنے کے خاتمے کے لئے یہ ایک بڑا فتنہ ہے اسرائیل ایک بہت بڑا فتنہ ہے اور فتنے فتنے سے نجات دلانے کے لیے آپ کو جہاد کے لیے اللہ پاک البکرہ کی آیت نمبر ایک سو ترینوے میں حکم دے رہا ہے مسلمان غلبہ اسلام کے لیے اچھا یہ چیزیں تو ہٹ گئیں اب اسلام کہاں ہے اسلام کو تو تم لوگ انہیں کتابی شکل میں بدا رکھ دیا تو غلبہ اسلام پوری دنیا میں اسلام کے غلبے کے لیے بھی آپ کو جہاد کا پرض بنتا ہے آپ کے اوپر اللہ تعالی کا حکم ہے سورہ الانفال کی آیت نمبر انتالیس سورہ الانفال کی آیت نمبر انتالیس میں اللہ تعالی نے جہاد تو جہاد کے لیے تو بھائی آپ کے پاس ایک سے آٹھ مقامات پر اللہ تعالی نے جو حکم دیا ہے اب اس حکم کو کون پورا کرے گا نا مردو اگر نہیں کر سکتے تو ہمیں بتاؤ نہیں کر سکتے چھوڑ دو حکمرانیاں قرض ہے کہ حضور کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہو آئی ایم ایف کے پیچھے بھاگ دوڑ کر رہے ہو پاک پاکستان کے حکمرانوں کو بھی میں بول رہا ہوں مرو سڑو ایک سنوہ میں آپ کے نواز شریف صاحب آپ کا جیالاکار کون ہوں اور میں نے یہاں پہ سیاست میں آپ کے پولنگ ایجنٹ میں دوہزار دس سے میں جو کام کر رہا ہوں لیکن کل کے آپ کے بیان نے مجھے بھی شرم سار کر دیا ہے ہمسائیوں سے نہیں لڑنا کیوں نہیں لڑنا بھئی ہمسائیوں سے مریم صاحبہ کا بیان آیا ہوا ہے آج کیا اکبارات میں ہمسائیوں سے نہیں لڑنا اور جو ہمسائیہ ہمارے گھاڑ میں گھوس کر یہاں پر دہشتگردی کا راہ ہے جہان بھیج رہا ہے اٹیک کر رہا ہے تو ایسے ہمسائی کو کیا کرنا ہے ہم نے نہیں لڑنا وہ لڑتا رہے ہم نہیں لڑنا ایسے بندوں کے لیے غزوہ ہند کرنا ضروری بن جاتا ہے آپ کہہ رہے ہمسائی سے نہیں لڑنا اگر آپ ہمسائی ہو نہیں لڑو گے تو غزوہ ہند تمہارا باپ کرے گا آکے کون کرے گا غزوہ ہند اسی لئے میں کہہ رہا ہوں میری اس ویڈیو کو وائرال کرو اور پوری دنیا کے حکمرانوں اور جہاں جہاں پہ پاکستان سمیت پورے مسلم لوگ جو ہے اپنے اپنے حکمرانوں کو جھوڑو گرے بان پکڑو ان کا اور اس جہاد اکبر کے لیے تیار کرو اپنی فوج کو جہاد اکبر کے لیے تیار کرو اپنے حکمرانوں کو جہاد اکبر کے لیے تیار ہو جاؤ تم بھی اور میں بھی اور ہمارے بچے بھی اور ان یہودیوں کو ان بغیرتوں کو یہ جو چند ملک ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اقوام متحدہ اپنی مفادات کے لیے بنا رکھی ہے ان سب کے ساتھ بائیکارٹ کر کے جہاد اکبر کے لیے تیار ہونا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ میں تو کمز کے میں اپنے لئے تیار ہوں اللہ پاک مجھے فرصت مجھے توفیق دے میرے حکمران آج آج اعلان کر دے ہمارے حافظ صاحب آج آرمی چیف کے حافظ صاحب اعلان کر دے جہاد کے لئے انشاءاللہ میں اپنے بچے بھی دوں گا اور میں بھی آگا اپنے بچے بھی میں جہاد کے لئے قربان کروں گا اور میں خود کو بھی قربان کروں گا تمام لوگ جو ہے اب پریشن ڈالو اپنی گورنمنٹ پر اوپر پریشن ڈالو اکمرانوں کے اوپر پریشن ڈالو ان مسلمان ملکوں کے اوپر آج جو تباہی مچی ہوئی ہے نا دبائی میں سب سے بغیرات ترین ملک دبائی ہے جہاں پر آپ نے دیکھا نہیں ہے فہاشی کے اٹھے کھلے ہوئے تو اللہ نے کیسی افرتناک سزا دیا اب بہہ رہے ہیں ان کی گاریاں بھی جو ہے نا وہ بہہ رہی ہیں تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے میں اس کو کلوز کرتا ہوں انشاءاللہ اس ٹاپک کے اوپر بات دے آنگا میری اس ویڈیو کو ضرور ویرل کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نیت سے کرنا ہے اس نیت سے کرنا ہے کہ یہ ایک ثواب ہے اور اس کو ہم نے آگے پہنچانا ہے ہر بچے بچے تاکار پاکستانی تب پہنچانا ہے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات اسلام پائندہ بات